پانی یوں تو سب جگہ بڑی چیز ہے مگر ریتیلے خوش اور گرم علاقے میں تو خدا کی بڑی ہی نعمت سمجھا جاتا ہے کہ وہاں نہ دریہ ہے نہ کوئیں نہ نہرے پس جہاں کہیں طلابوں میں مینا کا پانی جمع ہو جاتا ہے سب اسی کو دور دور بھر کر لے جاتے ہیں کہتے ہیں ایک ریتیلے علاقے کے رہنے والے تو اپنے بادشاہ کی ثقافت کے کس سے سن کر ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں بھی کوئی چیز بادشاہ تک لے جاؤں تو امید ہے کہ اس کی ثقافت سے خاص دورت لے آؤں گا آخر ایک شخص نے سوچا کہ پانی ہی سب سے اچھی چیز ہے اسی کی ہاں پہ کمی پائے جاتی ہے اس کا ایک مٹکہ بادشاہ کے حضور توفے کے طور پر لے جانا چاہیے چنانچہ اس نے پانی کا برطن بھر کر اٹھا لیا اور بہت دن سفر کر کے اس شہر میں جا پہنچا جہاں بادشاہ رہتا تھا یہ شہر دریہ کی کنارے آباد تھا اور اتفاق سے جس وقت وہ شخص آکھ کھڑا ہوا وہاں پہنچا بادشاہ دریہ کی سیر کیلئے کشتی میں بیٹھنے کیلئے تیار تھا وہ شخص جلدی سے کشتی تک جا پہنچا لیکن دریہ کو موجے مارتے اور ہزاروں آدمیوں کو اس میں تیرتے دیکھ کر نیائر شرمندہ ہوا کہ میں ایسے بادشاہ کے لئے ایسی بے حقیقت چیز کیوں لے آیا بادشاہ نے اجنبی شخص کو روکا اور کشتی اس شخص تک لے گیا اور وہ شخص حیران ہو کر کھڑا رہ گیا بادشاہ نے اس شخص سے پوچھا تم کسے دھونڈ رہے ہو اور کیا چاہتے ہو اس شخص نے عرض کیا بادشاہ سلام میں آپ حضور کے لئے یہ پانی کا ایک برطن بھر کے لے کر آیا ہوں مگر یہاں آ کر دیکھا تو یہ کچھ چیز ہی نہیں آپ کے لئے یہ سنگھر بادشاہ نے میں نے خزانچی کو حکم دیا کہ پانی دریا میں پھیکو اور اس کی اس مٹکے کو روپیوں سے بھر دو کیونکہ اس شخص کو اس کی قدر پتا ہے اور انسان ملکیت کو نہیں بلکہ نیوت کو دیکھتا ہے اس سٹوری کا مورل یہ ہے کہ عمل کا دارمدار نیتوں پر ہوتا ہے آپ نے کہا وقت سنی ہے تمام عمل کا دارمدار نیت پر ہے اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا ہر کسی کے لئے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہو اور ایک واقعہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کے نتیجے نیت کی موقف ہوتے ہیں اور ہر شخص کے لئے وہی ہے جو وہ نیت کرے گا لہذا جس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہوگی تو اللہ کے ہاں اس کی حجرت اسی کے لئے لکھی جاتی ہے جس کے لئے اس نے حجرت کی ہو اور جس کہ حجرت دنیا کے لئے ہے اسے مل جائے یا کسی عورت کے لئے ہو جس سے وہ نکہ کرے تو اس کی حجرت اس بات کے لئے ہوگی جس کے لئے اس نے حجرت کی ہوگی بخاری شریف میں ہے یہ نیت صاف منزل آسان یہ کہاوت بھی آپ روگنے سنی ہوگی اس لئے اپنی نیت کو ہمیشہ اچھا رکھئے دوسروں کے لئے اچھا سوچئے تو آپ کے لئے خود بہت اچھا ہوگا خود بس موسیقی